سات دن پہلے پاکستان کے عظیم اپننگ بلے باز اور سابق کپتان مرہوم حنیف محمد صاحب کی سالگرہ گزری تو بہت کچھ یاد آگیا۔ سوچا کہ ان کے کرکٹ کریئر میں سے پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی، سب سے یادگار، سب سے اہم اور تاریخی ایننگ کی کچھ بات کی جائے۔ یہ ایک ہزار نو سو اٹھاون کی بات ہے جب قومی ٹیم اپنے پہلے دورہ ویسٹ انڈیز پر گئی تھی۔ یہ اندازہ تو بہرحال ٹیم کو تھا کہ یہ دورہ آسان نہیں ہوگا اور جب ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو دن تک بیٹنگ کی اور پانچ سو بانوے کا ایک بڑا سکور بنایا تو یہ اندازہ بلکل ٹھیک ثابت ہو گیا۔ لیکن صورتحال اس وقت مزید خراب اور پریشان کن ہو گئی جب 172 اوورز تک فیلڈ میں رہنے والے پاکستانی کھلاری صرف 42 اوورز میں 106 رنس بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ یاد رہے کہ چھے روزہ ٹیسٹ میچ کا ابھی تیسرا دن آدھا بھی نہیں گزرا تھا۔ ویسٹ انڈیز کو حاصل 486 رنس کی برطری یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان کے لیے اس میچ میں اب کچھ نہیں رہا بلکہ واضح طور پر اننگ سے شکست نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ٹیم پہلی اننگ میں آدھا دن بھی بیٹنگ نہیں کر سکی بھلا وہ دوسری اننگ میں تین دن تک کیسے بیٹنگ کر سکے گی۔ حنیف محمد جو اس میچ سے قبل دو سنچریاں بنا چکے تھے اور بہترین انفرادی سکور 142 رنس تھا جب وہ وکٹ کی پر امتیاز احمد کے ساتھ اپننگ کے لیے آئے تو بہت سے لوگوں کو امید ہوگی کہ یہ میچ اسی روز ختم ہو جائے گا۔ تاہم حنیف محمد نے سوچ لیا تھا کہ وکٹ کسی صورت نہیں گنوانی۔ ویسٹ انڈیز کے باولرز نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ جلد از جلد وکٹ لی جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر تیز باؤنسرز بھی کروائے گئے مگر پاکستان کی اوپننگ جوڑی نے زبردست حمت دکھائی اور پہلی وکٹ کے لیے 152 رنس جوڑے۔ تیسرے دن کے اختتام سے کچھ وقت پہلے امتیاز 91 رنس بنا کر وکٹ دے بیٹھے اور اب 61 رنس کے ساتھ وکٹ پر موجود حنیف محمد کا ساتھ دینے علی ملدین آئے تھے۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ تیسرے دن مزید اور کوئی وکٹ نہیں گری۔ چوتھے دن پاکستان نے سکور میں 177 رنس کا اضافہ کیا اور جب ٹیم کا سکور 266 رنس تک پہنچا تو 37 رنس بنانے کے بعد علیم آؤٹ ہو گئے۔ لیکن حنیف محمد پورے 100 رنس کے اضافے کے ساتھ اب 161 رنس پر وکٹ پر موجود تھے۔ ان کے بعد آنے والے سعید احمد نے بھی حنیف محمد کا بھرپور ساتھ دیا۔ پانچ او دن جب 65 رنس بنانے کے بعد سعید آؤٹ ہوئے تو حنیف محمد 270 پر کھیل رہے تھے مگر پاکستان کی برطری ابھی صرف 52 رنس کی تھی۔ آخری دن تیزی سے گرنے والی وکٹے میچ ویسٹ انڈیز کے حق میں کر سکتی تھی اسی لیے حنیف محمد کا کریز پر موجود رہنا ابھی ضروری تھا۔ کپتان کا پیغام تھا کہ چائے کے وقفے تک ناٹ آؤٹ رہنا ہے اور حنیف محمد نے ایسا ہی کیا۔ چائے کے وقفے پر حنیف محمد بادستور ناٹ آؤٹ تھے اور پاکستان ٹیم میچ بچا چکی تھی۔ لین ہٹن کا 364 رنس کا برسوں پرانا ریکارڈ اب حنیف محمد کے سامنے تھا۔ لیکن جب ان کا اسکور 337 پر پہنچا تو وہ بدقسمتی سے ڈینیس ایٹکنسن کا شکار ہو گئے اور یوں حنیف محمد لین ہٹن کا ریکارڈ تو نہ توڑ سکے لیکن 16 گھنٹے 10 منٹ کی اس اننگ نے میچ ضرور بچا لیا۔ 970 منٹس کی یہ اننگ آج بھی عالمی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی طویل ترین اننگ ہے وقت ٹوٹا تھا جب تیسرے ٹیسٹ میں گیری سوبرز نے 365 کی شاندار اننگ کھیلی تھی۔ حنیف محمد کی اس یادگار اننگ میں صرف 24 چوکے شامل تھے۔ اس ٹیسٹ کی گیندوں کا ریکارڈ تو نہیں مل سکا لیکن پاکستان نے اس اننگ میں 319 اوبرز کھیلے جو 1914 گیندے بنتی ہیں۔ توقع یہی ہے کہ حنیف محمد نے ایک ہزار سے زائد گیندے ہی کھیلی ہوں گی۔ 16 گھنٹے 10 منٹ تک کریس پر قیام ایک ریکارڈ تھا جو اب تک قائم ہے۔ جبکہ حنیف محمد نے جو 337 رنس کا قومی ریکارڈ بنایا وہ بھی آج تک قائم ہے اور ان کے بعد ٹرپل سنچری اسکور کرنے والے تینوں بلے باز یعنی انزمام الحق، یونس خان اور اظہر علی ان کے اس ریکارڈ کو عبور کرنے سے پہلے ہی پاویلین لوٹے گئے۔ حنیف محمد نے اس انین کے دوران امتیاز احمد، علیم الدین، سعید احمد اور اپنے بھائی وزیر محمد کے ساتھ سنچری شراکت داریاں بنائیں اور ایک میچ جس میں پاکستان کی شکست یقینی تھی۔ اسے تن تنہا ہی ڈرا کر دیا۔ اسے تنہا ہی ڈرا کر دیا۔